موسیقی کانگریس پارٹی ہی پالا مروزلے کو مکمل تباہ کرنے کی ذمہ دار عوام بی آر ایس کو بنائے کامیاب دیورہ گدرہ حلقے میں منقضہ بی آر ایس پرجوہ شیوہ سبا سے وزیراعلا کے ایسی آر کا خطاب انتخابات آتے اور جاتے ہیں عوام بی آر ایس کو اپنا قیمتی بورڈ دیں گدوار میں پرجوہ شیوہ سبا سے وزیراعلا کے ایسی آر کا خطاب ایسی آر کی فلم تیس نومبر کو بلوک بسٹر ہے ثابت ہونے والی بی آر ایس بنائیں گے سینچری وی مولوارا میں بی آر ایس کے اجلاس سے ریاستی وزیر کے ایٹی آر کا خطاب بی آر ایس کی حکمرانی میں ریاست کے تمام طبخات کو شاہر کانگریس کی اوچھی باتیں ناخوابیل خبول سیس اللہ میں بی آر ایس اٹیک سیل ونگ کی افتتائی تقریب سے کے ایٹی آر کا خطاب تیلنگانہ بھرمیہ سملی انتخابات کے لیے امیدواروں کے جانب سے پر جاہا نامزدگیوں کا سلسلات جاری ریاستی وزیر دیاکر راو نے ہلکہ سملی پالا کورتی سے بی آر ایس امیدوار کی حیثیت سے پرچے نامزدگی کیا داخل بی سی کے مردم شماری کیوں نہیں کی جا رہی کانگریس کی بی سی کے ساتھ ہمدردی سے گناہ کم نہیں ہوں گے کانگریس اور بی جے پی کی بی سی سے محبت صرف الیکشن تک محبوط برکن کانسیل کے قویتہ کی پریس کانفرنس وزیر داقلہ محمد محمد علی کے برادر حقیقی محمد مصطفی علی کا انتخار مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتوں بشمل صدر مجلس نے پیش کیا خیرات اور اب خبروں کی تفصیل وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راؤ نے آپ اوڈیشن پر تانس کرتے ہوئے کہاں کی کیوں ہیں جنہوں نے گدوال کو برباد کیا ہیں وزیر اعلیٰ کے اسی آر گدوال میں منقضہ بیارس پر جاہ شیرواز سوا میں شرکت کی اور خطاب کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کے اسی آر نے عوام سے اپیل کی ہیں کہ وہ اس حلقے سے ہی کرشنا مہنریڈی کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں انہوں نے کہا کہ جوگو لامبا گدوال میں واقعے مندر عالمی سطح پر اپنا مخام رکھتی ہیں اسی لئے ہم نے اس زلے کا نام جوگو لامبا گدوال زلا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے زلے کا نام اس لئے رکھا کہ جب بھی ہم زلے کا نام سونچتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں یاد آتی ہیں گدوال کی تاریخ بہت اہم ہے کیسیاں نے کہا کہ الیکشن آتے اور جاتے ہیں چونکہ تیس تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے جس میں کوئی ایک کی کامیاب بھی ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو کانگریس اور بی جے پی کی تاریخ دیکھنا چاہیے انہوں نے عوام سے بی آر ایس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہیں انہوں نے کہا کہ جللا پیر کودا منام جوگ لامبا گدوالاں پیر بیٹکوننام جللا پیر انکوننا پڑالاں امم وارن کوڑا توریچکوننا ٹائتت دانی آ پیر باغونٹ دانی پیٹکوننام گدوالا چریترا چالا گوپ دی یہ گدوالا پیر کدوالا پیر کدوالا پیر بیٹ پرپنچنام ماتلا رہت تے ویدوث گدوالاں ماتلا رہت سسدھی کانچناٹ وانٹی تیرپسی دنکٹ کاؤلن یہ سمثاننلو سنمانچناٹ وانٹی گنا چریترا உنن گدوالا یہ گدوالا یہ گدوالا یہ گدوالا نو گببو باٹیچنا گببونا آیا لیولو میرے نوککڑن ماتلا ماتلا مینک مناوی جیس تا وننا ایلیکشن لانٹی واسائی پوتھائی این نیسا جر اندر بینال دیجر سیٹیل بانجی ایلیکشن لانٹی واسائی پوتھائی تیرسا موپای تارگناடு اوٹ وڑتائی ایول دو هول گلووال چیند اید زرگی دے موڑு پارٹی لینچ موق்கு نیلوவாடு ثرور ایلیکشن لانٹی واسائی پوتھائی واسائی پوتھائی ایلیکشن لانٹی واسائی پوتھائی واسائی پوتھائی ایلیکشن لانٹی واسائی پوتھائی اسائشن لانٹو ایلیکشن لانٹو ایلیکشن då پارٹی violence کی مہتheus ہونے لی dependent کی بیو ہے یہ جلالوں نے پاہتا پاہل مور جلالوں نے پیدد سنکھیلوں منا வாلومیگی بویا سوذرلوں نے آندرہال نیموں வாلومیگی بویا سوذرلوں نے آندرہال نیموں வாلومیگی بویا سٹیل مندکار کچھ ورکل بی سٹیل یہ آلہٹکی ایڑ اینیمین لائے اسیمبلی لیکن ایک ساری کچھ 2 سال تیرمان انجاز پام پیچھنم یہ موڈی پرابுத்துவானக்கி சீமகுட்டுகுடலேது یہ முந்தாட்கிப் பاؤசையுத்தன் جேவால் சொத்ததேமோம் یہனி சடகோற்று நட வடு آندர பரதேச ராஸ்ட முதர் முக்யமாந்திரி நீலம் சஞ்சியவுள்ளே இ வாலومیگிக்கு போயல குப்போத்குனடு வாலனு آந்திரால் நீம் அக்கில் வேட்டி நீலம் சஞ்சியraumனக்கு போய vontade நீொல்லே anni Stef yo நீ TM موٹھا لے مقتل وہ آئے لے نارے ان پیٹ وہ آئے لے مالا ریفن پروگرام کو سو آئیدرے باڑھا بڑھا بڑھا کبت جائیچے شمیرنہ نو وزیل پیٹھا لنگ کور کنٹو نیمی دیر شلو جس کھوٹا ہونا جائیش تلنگ آنا کارو گردو کے وزیراعلا بو بیاریس کے سربراہ کے جندشے کر رہاو نے اعلان کیا ہے کہ کانگریس پارٹی نے پالا مورو زلہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہیں جہاں کرشنا اور تنگ بھدرا ندیہ بہتی ہیں وزیراعلا کے زیانے دیورہ قدرہ علقی بیمر قدرہ بیاریس پر جہا آشیروہ سبا مک شرکت کیا اور خطاب کیا انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پالا مورو زلہ جو کبھی انتہائی اہمیت رکھتا تھا جس کو متحدہ ریاست کے دور حکمرانی میں اس کی ترقی کو نظر انداز کر دیا گیا یہاں تک کہ اس وقت کے موجودہ وزیراعلا نے بھی اس زلے کو گوٹ لینے کا اعلان کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھنے کے سوا کوئی ترقیاتی کام انجام نہیں دیا اور انہوں نے پانی کی ایک بوند بھی نہیں لائیں کیسیاں نے کہا کہ محبوب نگرزیلا پچاس سال سے شدید خوش کسالی کا شکار تھا اس کی اہم وجہ کانگریس پارٹی ہیں متحدہ حکمرانوں نے کانگریس کو تباہ کر کے اندرہ پردیش میں شامل کر کے ہمارے پروجیکٹس کو منسوخ کر دیا کیسیاں نے کہا کہ پالا مورو ایک ایسا زلہ ہے جس نے بہت زیادہ مسائب کا سامنا کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر فصلے خوشک ہو جایا کرتی تھیں عوام نقل مکانی کیا کرتے تھیں لیکن ریاست میں بیارس حکومت کے خیام کے بعد اس زلے کو بے مثال ترقی دی گئیں جس کو عوام با خوبی جانتے ہیں کیسیاں نے کہا کہ عوام سون سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہیں کہ وہ ایسا مل انتخابات میں اپنا قیمتی ووٹ بیارس کو دیں تاکہ یہ ریاست تلنگانا کو مزید ترقی کے سمت گامزن کیا جا سکے تدار creation موسیقی 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 گیا اور ہیلیکوپٹر کو وزیراعلا کے سی آر کے فارم ہاؤس میں باہی فاظت سے لینڈنگ کر دیا وزیراعلا کے ذراعے نے بتایا کہ آج کے اسیملی حلقوں کے دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیراعلا کے سی آر جلسے عام سے خطاب کرنے دیور قدرہ جا رہے تھے کہ ہیلیکوپٹر میں ٹیکنیکی مسئلہ پیدا ہو گیا چوکر سپوائلیٹ نے ہیلیکوپٹر کو سڑک کے درمیان سے فارم ہاؤس کی طرف مور دیا اور باہی فاظت لینڈ کیا ایویشن کمپنی کے جانب سے وزیراعلا کے سی آر کے لیے ایک اور متبادل ہیلیکوپٹر کا انتظام کیا گیا جس کے بعد کے سی آر نے شیڈیول کے مطابق اپنے دورے کو چاری رکھا بی آر ایس کی کارگوزار صدر اور وزیر کی اطارہ کرام آراؤں نے کہا ہے کہ کے سی آر کے فیلم 30 نومبر کو بلوک بسٹر ثابت ہونے والی ہیں اور اس کی سنچری لگنا یقینی ہے ریاستی وزیر کے ایٹی آر نے بھی ملاوارا حلقے میں منقضہ بی آر ایس پارٹی اجلاس میں شرکت کی اور خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہماری تلنگانہ کی کہانی ہمارے لیڈر ہمارے وزیر ایالہ کے سی آر نے لکھی سکرین پلے اور ڈائریکٹ کیا یہ ایک بلوک بسٹر تھا کے ایٹی آر نے کہا کانگریس اور بی جے پی کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اسم لی انتخابات میں بی آر ایس کے امیدواروں کو ووٹ دے کر بھاری اکسریت سے کامیاب بنائیں مہا تلنگانہ مہم دیسکونا تندکو این نی پرانانو تجاگن جے شی این نی سماتھرالو این نی دشابدال کوٹ لاتتے ہوچچنا تلنگانانو یہا لوک اولا گاڑو رای وانتھر ایٹ یا لوک اولا گاڑو ایم ماتلاتتناڑ اسمانیا ویجیارتلان بٹکونا اڈđ میری کھولی لانٹاو اسمانیا ویجیارتلان بٹکونا ویجیارتلان بٹکونا موسیقی 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 ریاستی وزیر ای دیا کر رہا انیس سو چھواریانوے سے مسلسل باہائیسیت رکنے اسمبلی منتخب ہوتی آ رہی ہیں دیا کر رہا انیس سو چھواریانوے میں پہلی بار وہ وردنا پیٹ سے جیت کر اسمبلی میں داخل ہوئے وہ انیس سو نینیانوے اور دوہزار چار میں بھی اسی حلقے سے باہائیسیت رکنے اسمبلی منتخب ہوئے تاہم دوہزار نو میں حلقوں کی دوبارہ تخصیم میں وردنا پیٹ ایسی ایک مخصوص نشیست بن گئی چینور حلقہ جو اس وقت تک موجود تھا پالا کرتی بن گیا دوہزار نو کے عام انتخابات میں ریا کر رہا انہیں پالا کرتی سے الیکشن لڑا اور چورتی بار رکنے اسمبلی کے حیثیت سے کامیابی حاصل کی انہوں نے سال دوہزار چودہ اور دوہزار اٹھارہ میں بھی پالا کرتی سے جیتا تھا نظامباد بی آرے سے ایم ایل سی قلبہ کنٹلا قویتہ نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت جواب دیکھیں بی سی ذات کی مردم شماری کیوں نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت ذات پات کے نام پر بی سی کی زندگیوں سے کھیل رہی ہیں انہوں نے مرکزی حکومت کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیوں بیک لاغ پوسٹوں کو پور نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اسی تحفظات کو صحیح طریقے سے لاغو نہیں کیا جا رہا ہے کانگریس پارٹی اس حقیقت پر سوال اٹھائے بغیر ایک بیکار اپوزیشن پارٹی میں تبدیل ہو گئی ہیں کہ ملک میں بی سی کے ساتھ اتنی نائنصافی ہو رہی ہیں کلوہ کنٹلا قویتہ نے پیر کے روز نظامباد پارٹی دفتر میں بی آرے سے ایم پی روی چندر سینئر خائدین پرنالا لکشمیہ کاسانی گیانشور مدیراج ارکانے سملی گئے ماضح کیا کہ چونکہ انتخابات ہے اسی لیے دوسری پارٹیاں بی سی سے محبت کرنے آئی ہیں اور جب انتخابات نہیں ہوں گے تو تیلنگانہ کے عوام سوچیں گے کہ بی سی سے کس نے محبت کا اظہار کیا انہوں نے نتیجہ آخذ کیا کہ وزیریالہ کے سی آر کے لیے انتخابات اہم نہیں ہیں ان کے لیے آنے والی نسلوں کا مستقبل اہم ہے انہوں نے کہا کہ وزیریالہ کے سی آر کی خیالت میں بی آرس پارٹی نے بی سی کے لیے جتنا اچھا کام کیا ہے اتنا اچھا کام کسی پارٹی نے نہیں کیا وزیریعظم نریندر مدی نے کہا کہ ایک بی سی شخص کو ریاستی بی جے پی صدر کے عوضے سے کیوں ہٹایا گیا اس کا جواب تیلنگانہ آنے سے پہلے دیا جانا چاہیے کہ کبیتہ نے کہا کہ جب اپوزیشن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اقتدار پر نہیں آ سکتی تو کس طرح وہ بی سی کو وزیریالہ بنانے کی بات کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پھر ایک بار بی سی طبقے کے ساتھ سیاسی دھوکہ دہی پر اتر آئی ہیں پچھلے الیکشن میں بی جے پی نے ایک سو پانچ سیٹوں پر ڈیپوزٹ گوائے تھے بی سی طبقے سے سی ایم کا نعرہ صرف ایک ہی سیاسی نعرہ ہے ایک خوشک نعرہ ایک خالی نعرہ ہے انہوں نے مردم شماری کو روکنے پر کانگریس پارٹی پر تنخیط کی انہوں نے کہا کہ کانگریس واحد پارٹی ہیں جس نے بی سی کے لیے الگ وزارت نعرہ انہوں نے نتیجہ آخذ کیا کہ اگر ایسی پارٹی آ کر بی سی کا اعلان کرتی ہیں تو کانگریس کے گناہوں کو دور نہیں کیا جائے گا اور چونکہ تیلنگانہ کے بی سی متحرک لوگ ہیں اسی لیے وہ یقینی طور پر سی ایم کے سی آر کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن کی وجہ سے دیگر پارٹیوں کی بی سی سے محبت بڑھ رہی ہیں دوہزار دس سے پہلے تقریباً چار ہزار کروڑ خرچ کرنے کے بعد بی سی ذات کی مردم شماری کرائی گئیں لیکن کانگریس ایسی پارٹی ہیں جس کے پاس ابھی تقریب پورٹ شاہ کرنے کی ہمت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی یاد کیا کہ کانگریس پارٹی نے واضح کیا کہ دوہزار دس میں راجے سبا میں خواتین کا بل منظور ہونے پر او بھی سی خواتین کو کوئی کوٹا نہیں دیا جائے گا انہوں نے تنقید کی کہ بی جے پی ذات پارٹ کی مردم شماری کو ایک اچھوٹ موضوع سمجھتی ہیں دوہزار چار میں اقتدار میں آتے ہیں سی ایم کے سی آر نے ریاست کے لوگوں کی حالت جاننے کے لیے ایک جامع خاندانی سروے کیا اور کہا کہ وہ تمام برادریوں کے لیے ضروری کام کر رہے ہیں جگنگار اچھا رو بازر ایڈ گواردنا نگار اینکا ویرے چواتا بیزی گاؤண்டம் وار وار اچھا رو وار گوڑا منا ابھیردی وار نی گوڑا پیدھے ایتنوں باری مے زாட்டی تو گیل پیچھا وار سیندگا کورتا نینو پرارம் ملوں نے جیپینا کذا برادر اینکل راغں گا نے ان்னி پارٹிலக்கு بی سی لامیதா پریما باغاؤ்சில் کاغکபோதே اینکل لேனப் پود بی سی لامیதா پریما زு پிچچிந்து ایور ران்னதی سی لங்கான பிரஜல் விஜ்னுல் காபட்டி کچ்தங்காலோசன் جیس کுட்டு KCR گாரிக்கி election is not important next generation and their future is important this year night னைக்கு விஜ்னுல் விஜ்னுல் மனுத்துப் பாட்டி بி سیல் கொச்நேச்சன் அந்தக் أيвар்ச்சில்லை BC declarationல் வால் கொத்தகா چெய்முண்டு یہ மோடிகார் இக்கடு கொச்துனாராண்டு அக்கமுந்துக்கமாட் எப்பாலே நின்னமனட் தாக்கா உன்னட்டுவன்டி BC அத்தைக்ஷ்ம்னி اپنی پر ستموت Chaple مجھے ٹائم کاؤنگریس پاٹی ان اے اے کساماترالو بی سی جنگنن جے کندا اڈڈکنن اٹ وانٹی پاٹی بی سی منیسٹری ایوان اٹ وانٹی پاٹی اٹ وانٹی پاٹی اوچ چی بی سی ڈیکلریشن چیزتے وار پاپال تولگی پاو بی سیلو تیلنگانا بی سیلو مری مکیانگ ویجنلو باغ چایتانیم اٹ وانٹ وانٹی ویکسی لگا باٹی مجھے ٹائمлан پراجل لو کی شارپ گا تیس کون ویلتم بیاریس پارٹی لو جارگ تونٹ ونٹی دیولپمنٹ ورس کانگریس پارٹی پراجل نیم ابھیپٹی نا ویدانا نی چپی میپیستم کچھتنگا نزام آباد اربان لو ملہ اوپساری گانیش گفتگار باری میں جاتی کونو ویجن سا دکھتا تینکیو جائے سلنگانہ ہی ممکن ہے اس موقع پر مقامی ڈیویجن کورپوریٹر جی ایچ ایم سی سٹرینڈنگ کمیٹی میمبر وینم سنگیتہ سری نیواز یادوں کے علاوہ بیاریس پارٹی کے مقامی سینئر قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی ملکازگری حلقہ اسمیلی کی بیاریس امیدوار ایم راج شگریڈی نے کہا ہے کہ کنٹورمنٹ زہن نہ رکھنے والے مائنم پلی اپنی زندگی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں انہوں نے کہا کہ مائنم پلی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر لگام لگائیں ہم سبر کے ساتھ ہیں اگر ہماری سبر کا پیمانہ لبریس ہو جائے گا تو حالات بھی گھر جائیں گے اور الیکشن کے بعد آپ کو جیل میں زندگی گزارنے پڑے گی اس موقع پر راج شگریڈی نے تیجشور روگ کی قیادت میں بیاریس پارٹی میں شامل ہونے والوں کو گلابی کھنڈوار پہنا کر پارٹی میں خیر مقدم کیا حلق اسملی حسن آباد میں شامل کوہیڑا منڈل کے مختلف موازیات میں آج بیاریس کے امیدوار موجودہ رکنے اسملی وی ستیش کمار نے انتخابی مہم چلائی اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپنی کار کردگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیس نومبر کو ہونے والی رائے دہی میں بیاریس کے انتخابی نشان کار کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے منتخب کرنے کی اپیل کی ہیں اور کہا کہ حسن آباد میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے تیسری مرتبہ ان کی کامیابی ناگذیر ہیں اس موقع پر ڈاکٹر پی ربین در راو مولانا محمد عبدالخدیر رزوی الخادری محمد عبدالرحیم اور دوسرے خائدین بھی موجود تھے جعفر حسین مہراجنی حلق اسملی آخدپورا کی نشیست سے بیاریس کے امیدوار کی حیثیت سے اپنا پرچہ نامزد کی داخل کیا اس موقع پر جعفر حسین مہراجنی انہیں یہ موقع فراہم کی جانے پر سادر مجلس ورکنے پارلیمان بیرسٹر آسدودی نویسی اور مجلسی فلور لیڈر آکبرودی نویسی کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ وہ یا خود پورا حلقے میں ترقیاتی کام انجام دیتے ہوئے یا خود پورا حلقے کو مثالی ترقی دینے کی عظم کا اظہار کیا اسلام علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ابھی بحثیت یا خود پورا کینڈیڈٹ اپنا نامنیشن پیپر داخل کر کے آیا ہوں میری پارٹی سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی نقیب ملت بیرسٹر آسدودین عویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر ادن عویسی صاحب کی خاز نگرانی کے اندر مجھے یہ موقع دیا گیا تھا میں سب سے پہلے اللہ اس کا رسول کا شکر بجا لاتا ہوں اس کے بعد میں نقیب ملت بیرسٹر آسدودین عویسی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں حبیب ملت جناب اکبر ادن عویسی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ مجلی سے اتحاد المسلمین کے تمام یا خود پورے کے کارپوریٹرز نمائندہ کارپیٹرز سابقہ کارپیٹر سابقہ نمائندہ کارپیٹر ان سب کے ساتھ ساتھ میرے محسن میرے بھائی جناب سید احمد پاشا خادری صاحب رکنے اسمبلی یا خود پورا مطمد عمومی منجل سے اتحاد المسلمین ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میرے بڑے بھائی جناب ممتاز احمد خان صاحب امیلے چار منار ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جناب یاسر عرفہ صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور جناب سیراز صاحب کا اور اس کے علاوہ جناب اکرام صاحب کا اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین ایکٹیو ورکر چاہنے والے جتنے بھی لوگ یا خود پورا کانسٹنسی سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کا تعدل سے شکریہ دا کرنا چاہتے ہوئے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخی بہترین کامیابی حلق یا خود پورے سے ہوگی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور تمام میں یا خود پورے کے عوام سے تحدید کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی ایک اور امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا ہے محمد راشد فراز الدین جو شیخ پیٹ کورپوریٹر ہیں جبلی ہیلز حلقہ اسیمنی کی نشیست سے مقابلہ کریں گے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور اکنے پارلیمنٹ ہیدرباد بیلسٹ اور آسد الدین ویسی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے واضح اے کے حال ہی میں پارٹی نے بعض حلقوں کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا جبکہ جبلی ہیلز سے راشد فراز کے نام کا اعلان کیا گیا ہے مجلس نے کہا کہ راشد فراز ہماری پارٹی کے جبلی ہیلز حلقے سے ایمیل امیدوار ہوں گے ہندوستانی مہگو میں موسمیات نے ان کے شاپ کیا ہے کہ خلیج بنگول میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے جس کے زیرے اثر تلنگانہ اور اے پی میں بارش کا امکان ہے ریاست کی دارو لکومت ہیدرباد میں پہلے ہی موسم سرد ہیں جہاں پیر کو درجی حرارہ ستاویس ڈگری سیلسیلس درج کیا گیا خلیج بنگول میں کم دباؤ کے زیرے اثر آئندہ تین تا چار دنوں تک اے پی میں اوسط بارش کا امکان ہے اے پی میں دو دن سے موسم سرد ہیں یہ آئندہ دو دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ کیا خلیج بنگول میں کم دباؤ توفان میں تبدیل ہوگا مہگو میں موسمیات کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں خلیج بنگول میں توفان کے بننے کے اشارے مل رہے ہیں اس وقت تلگو ریاستوں میں موسم سرما میں مختلف موسمی حالات ہیں ایک ہزار روپے کے لیے ایک شخص بلند ہورڈنگ پر چڑ گیا یہ واقعہ نظام آباد میں پیش آیا مخامی افراد کے مطابق تری ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں رہنے والا رویندر پینٹر کے طور پر کام کرتا تھا کل وہ ہورڈنگ پر چڑ گیا جس کی تلہ پر پولیس وہاں پہنچی جس نے اس کو اتارنے میں کامیاں بھی حاصل کی جب پولیس نے اس سے اس اونچے ہورڈنگ پر چڑ جانے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ایک شخص نے اس کے پاس سے ہزار روپے خرص کے طور پر لیے دیں تاہم اس نے یہ رقم واپس نہیں کی پولیس نے اس کی کاؤنسلنگ کی اور اس کو گھر بھیج دیا بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص خب لازین شراب کا عادی بھی رہ چکا ہے تلنگانہ کے اسمیل انتخابات کے سلسلے میں پولیس نے چوکسی اختیار کی ہیں شہری ادرباد کے راج اندنگر علاقے میں پولیس نے لوجز اور ہوتلوں کی تلاشی لی ہیں اسمیل انتخابات کے پیش نظر لوجز اور ہوتلوں میں رہنے والوں کی تفصیلات معلوم کی گئے ہیں پولیس نے ہوتلوں اور لوجز کی حکام کو ہدایت کی ہیں کہ کسی بھی مجتبہ شخص کی تلعہ پوری طور پر پولیس کو دی جائیں پولیس نے یہ بھی معلوم کرنی کی کوشش کی کہ آیا مفت میں فراہم کی جانے والی اشیاء اور رخومات تو لوجز میں نہیں ہیں جس سے رائے دہندوں کو راغب کیا جا سکیں پولیس نے لوج اور ہوتلوں میں رہنے والوں کے سامان کی بھی تلاشی لی اور سامان کے بارے میں پوچھ گوچھ کی یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ پڑی جا رہی ہے کہ شہر عدربات کے ممتاز تاجر ڈائری ہاجی پیر محمد صاحب اور بابو میاں کے دوسرے فرزند اور وزیر داخلہ محمد محمد علی کے برادر حقیقی محمد مصطفی علی ساکین دبلپورا کا پیر کے صبح ساڑھے چار بجے مختصر علالت کے بعد انتخال ہو گیا انتخال کی اطلاع کے ساتھ تھی جہاں ان کے چاہنے والوں اور عزیز و اقربہ میں غم کی لہر دوڑ گئیں وہیں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتوں بشمول صدر مجلس بیرسٹور اصدودی نویسی رکن پالیمان حیدرباد ارکان اسمی ممتاز احمد خان احمد پاشا خادری رکن خانون ساز کانسل ریاض الحسن آفندی سابق رکن کانسل آمین الحسن جعفری صدر نشین ورک بورٹ محمد مسیح اللہ خان صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم کورپوریٹر سوہل خادری بیار سخلیتی خائدین خواجہ محمد بدر الدین احمی محید خان سابق صدر نشین سیٹ وین میر عنایت علی باخری سابق میر مجلس بلدیا حدرباد وہ مجلس امیدوار حلقے چار منار میر زلفقار علی سابق کورپوریٹر حمزہ بن عمر المعروف زفر پہلوان ایڈیٹر گوہ فازل حسین پرویز محمد مشتاق حسین کے علاوہ تاجر پیش آفرات وکلا سماجی تنظیموں کے خائدین صحافیوں اور دیگر نے آزمپورہ فنکشن ہال پہنچ کر جہاں آخری دیدار کے لیے میت کو رکھا گیا تھا مرہوم کی لواہقین بشمول وزیر داقلہ محمد محمد علی محمد عثمان علی محمد صدیق علی محمد حسین علی محمد حسن علی کو پڑھ سا دیا اور اظہار تازیت کیا نماز جنازہ مسجد چونٹی شاہ میں بعد نماز زہر ادا کی گئے اور تتفین متصل خبرستان میں سیکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں بعد ایدہ انم عمل میں آئے فاتحہ سیوم بروز منگل بعد نماز اثر مسجد چونٹی شاہ میں مخرر ہے اندرہ پردیش کی وجہ بارہ کے پنڈیت نہرو بس سٹینڈ میں بے خابو آٹیسی بس پلیٹ فارم پر چڑھ گئے اس حادیسی میں بس کے پیئے کے نیچے آ کر تین افراد حلاق ہو گئے ہیں محلوکین میں کنڈکٹر کے بشمول ایک خاتون ایک لڑکا شامل ہے اس حادیسی میں بعض افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بارہ نمبر پلیٹ فارم پر یہ حادیسی پیش آیا حادیسی میں پلیٹ فارم نمبر گیارہ اور بارہ کے درمیان رکھے گئے فرنیچر کو بھی نقصان پہنچا بس کا بریک فیل ہونے کے نتیجے میں یہ حادیسی پیش آیا ویجیوارہ کے آٹو نگر ڈیپو سے تعلق رکھنے والی یہ بس گنٹور جا رہی تھی حادیسی کا مقام دل خراش منظر پیش کر رہا تھا یہ حادیسی پیر کی صبح پیش آیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے لاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا پولیس نے اس لسلے میں ایک معاملہ درست کر کے جانت شروع کر دی اور آر ٹی سی حکام سے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی آنڈرہ پردیش کے وزیراعلا وائی از جگر موہن ریڈی نیوی جیوارہ کے بس اسٹینڈ میں آر ٹی سی بس کے بریک فیل ہونے کے واقعے میں ہلاک افراد خاندان کے ایکس گریشیا کا اعلان کیا انہوں نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کیا اور محلوکین کے غمزہ دارکان خاندان سے تازیت کا اظہار کیا انہوں نے اہرداروں کو ادایت دیئے کہ وہ محلوکین کے ورسہ کے لیے دس لاکھ روپے ایکس گریشیاں فراہم کریں اور اس واقعے میں زخمی افراد کے بہتر علاج کو یقینی بنائیں انہوں نے ساتھ ہی اس واقعے کی جانت کی احکام بھی دیئے ہیں تیلنگرہ ایکسپریس میں اب وقت وہاں ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی